اللہ صلی علی محمد و آمال محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لکا الحمد علی مولا مازال اتصرف فی سلامت بدنی و لکا الحمد علی مولا احدث بی من علی مولا فی جسدی فما ادری یا الہی ایوال حالین احق بشکر لک و ایوال وقتین اولا بالحام دلک وقت صحت اللہ دیہن آتانی فی ہاو طیبات رزقکا و نشتنی بہاو لیبتغاو مرداتکا و فضلک و قویتنی معاہا على ما وفقتنی لہو من صواعتک ام وقت العلت اللہتی محشتنی بہا والنعم اللہتی اتحفتنی بہا تخفیفا لما اتساق لبیع و قدیم نعم و صلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصوین المنتجابین الحدوت المہدیگین صحیف مبارکہ سجادیہ کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامین کی خدمت مہدیہ السلام پیش کرتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اہل مناجات قرار دے اہل دعا قرار دے وہ لوگ جو دعا کرنے والے ہیں مناجات کرنے والے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سے راض و نیاز کرنے والے ہیں حقیقت میں دعا کی نعمت کا نصیب ہونا ایک بہت بڑی نعمت ہے اور یہ نعمت مقدر والوں کو ملا کرتی ہے بہت بڑی شان والے وہ لوگ ہیں کہ جو دعا کیا کرتے ہیں اور پوری کی پوری توجہ اور پوری کا پورا جو ان کا سلسلہ ہے گفتگو کا اللہ سبحانہ وتعالی سے کرتے ہیں آج ہم نے ڈیڈیکیٹ کیا اسی دعا کو جو بندری ہوئی دعا ہے بیماروں کے لئے جو آفتوں اور مصیبتوں میں ہیں جو پریشانیوں میں ہیں جو مشکلات میں ہیں جو زمانے کے جو جارہ جارہیت کرنے والے ان یمن کے جو زخمی ہیں اس بومنگ میں سٹائک میں ائر سٹائک میں زخمی ہوئے ہیں یہ ان کے نام ہے لیڈیکیٹ کرتے ہیں ان شہدہ عزیز کے نام پہ پندری دعا حقیقت میں بیمار کربلا کی طرف سے ہے اور امام علیہ السلام نے اس دعا کو فرمایا کہ جب تمہیں بیماری کی اوقات ہوں اور بلا اور مصیبت تم پر ہو تو اس دعا کو پڑھا کرو ہم پڑھ رہے ہیں آپ سب کے نام ہے مریضوں کے نام ہے بیماروں کے نام ہے زخمیوں کے نام ہے جو مصیبتوں میں گرفتار ہیں ان کے نام ہے جو مشکلات میں مبتلا ہیں ان کے نام ہے امام علیہ السلام شکر پروردگار کرتے ہیں سلامتی بدن پر اور بیماری کو بھی اللہ کی نعمت سمجھتے ہوئے بتا پروردگار تیرا کس حال میں تجھے اچھا لگتا ہے کہ تیرا شکر ادا کیا جائے جب صحت اور آفیت ہو یا جس وقت بیماری اور آفت ہو کس وقت تجھے کس طرح اچھا لگتا ہے بیماری کی صورت میں تجھے یاد کریں اچھا لگتا ہے صحت کی صورت میں تمہیں یاد کریں اچھا لگتا ہے ہماری گفتگو ہو رہی تھی بیماری سے متعلق بیماری کی بزات خود بہت بڑی نعمت ہے اور اتنی بڑی نعمت ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی کسی بندے پہ مہربانی کرنا چاہتا ہے اپنا عطیہ دینا چاہتا ہے نیکی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے تو دنیا میں اسے بلا اور مسیبتوں میں گرفتار کر دیتا ہے مبتلائے مسائب کر دیا کرتا ہے اسے جسے اللہ بہت زیادہ چاہتا ہے ہر کدرین باز مقرب درست جاؤں میں بلا ویشتر شمید جو صحت کی بہت خوبصورت شہر ہے بہت خوبصورت کیا ہے کہ ہر کدرین باز مقرب درست مقرب ہے نا جو بندہ اللہ کا جو زیادہ قریبی ہے جاؤں میں بلا ویشتر شمید اللہ اس پہ زیادہ آزمائشیں کیا کرتا ہے اس پہ زیادہ ٹیسٹ اینڈ ٹرائل ہوا کرتا ہے تاکہ پاک صاف ہو کر اگر عالمِ برزخ میں یہ پہنچے اللہ کی نعمتوں سے سر فراز ہو جائے اس لئے اللہ کیا کرتا ہے اسے حصیبتوں میں کی رفتار کرتا ہے مصائب میں رکھتا ہے آزمائشوں میں رکھا کرتا ہے آزمائشوں میں لکھتا ہے بہت بڑی رحمت ہے اور پھر فرمائے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پہ محبت کی نگاہ رکھتا ہے تو اسے تین میں سے کوئی ایک توفہ دے دیا کرتا ہے اور وہ توفہ کیا ہے ہیڈک کی صورت میں سردردی کی صورت میں بخار اور فیور اس صورت میں آنکھوں کا پین اس کی صورت میں درد چشم صورت میں اسے یہ توفہ ہیں اس سے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا کرتا ہے اور یہاں پہ ہماری آکے بات تمام ہو گئی کہ حضرت امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں المرض للمؤمن تطہیر ورحمت یاد رکھنا اس لیے کہ بیماری ایک مؤمن کے لیے رحمت کا ذریعہ ہے this is the blessing of اللہ سبحانہ وتعالی this is the mercy of اللہ سبحانہ وتعالی کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے رحمت ہے mercy of God blessing of God bounty of God kindness of اللہ سبحانہ وتعالی کیا ہے بیماری رحمت ہے اس کے لیے تطہیر ورحمت پیوریفائی کرتی ہے تمہیں پیوریفکیشن کی طرف تم جاتے ہو self پیوریفکیشن self پیوریفکیشن کی طرف انسان جاتا ہے بیماری کے جاتے انسان اپنے پاک ہو جاتا ہے ظاہری اور باطنی بیماریوں سے انسان پاک ہوتا ہے اسی بیماری کی بھی جاتے وَلِلْكَافِرِ تَعَذِيبٌ وَلَعْنَةٌ اور کافر کے لیے disbeliever جو ہے اس کے لیے this is the punishment of Allah سبحانہ وتعالی disgrace of Allah کیا ہے یعنی یہ بیماری کافر کے لیے عذاب کا پیش خیمہ ہوا کرتی ہے عذاب ہوا عذاب میں مقتلع ہوا لعنت کا مطلب وہ نہیں ہے کہ لعنت کا مطلب یعنی اللہ کی رحمت سے دوری ہے disgrace of Allah اللہ کی رحمت سے وہ دور ہے یعنی بیماری اللہ کی رحمت سے وہ دور ہے بیمار ہیں اللہ کی عذاب میں شامل ہو گئے ہیں وَإِنَّ الْمَرَضَ لَا يَزَالُ لِلْمُؤْمِنِ حَتَّى لَا يَكُونَ عَلَيْهِ ذَنْبُونَ مؤمن کے لئے یہ بیماری اس لئے ہوا کرتی ہے تاکہ اس کے ذمہ کوئی گناہ باقی نہ رہے کس لئے ہوا کرتی ہے تاکہ اسے گناہوں سے پاک کر دیا جائے تطہیر کر دیا جائے پیوریفائی کر دیا جائے اسے یہ اس لئے ہوتی ہے اور پھر دیکھیں یعنی ہمارے ہاں اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے کوئی مسئلہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے پتہ نہیں کیا ہے نہیں مومن کے لئے ایک بہت بڑی رحمت ہے یہ رحمت پروردگار ہے یعنی اگر کوئی مسئلہ illness ہے کسی کو sickness ہے کسی کو fever ہے کسی کو headache ہے کسی کو یا اسی طرح اور کسی trouble میں ہے کسی difficulties میں ہے test and trial میں زندگی گزار رہا ہے تو that is the grace of Allah سبحانہ وتعالی that is the mercy of Allah سبحانہ وتعالی کیا یہ نہیں یہ اللہ کی درف در احمد ہے اور امام جحفر صادق علیہ صلی اللہ و السلام فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ ایک رات کی سردردی ایک رات انسان کو headache ہو جائے headache گناہ کبیرہ کے علاوہ ہر گناہ اس کا معاف کر دی جاتا ہے اللہ یعنی ایک رات اللہ کتنا چاہتا ہے اپنے بندے کو یعنی بیمار یہ ہوا ہے اس بیمار پہ اللہ کیا ہے اسے reward پہ reward دی جا رہا ہے عجر پہ عجر دی جا رہا ہے سواب پہ سواب دی جا رہا ہے گناہوں کو معاف کیے جا رہا ہے بیمار لیکن اللہ کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اسے اپنی رحمت میں شامل کر رہا ہے پھر فرماتے ہیں چھڑے آقا ایک دفعہ جب حضرت سلمان رضوان اللہ تعالی بیمار تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ احادت کے لیے گئے بیمار پرسی کے لیے گئے اور ارشاد فرمایا یا سلمان اے سلمان تیری بیمار اینا تین خوبیاں ہیں تین خوبیاں ہیں تیری بیمار کیا ہے ایک خوبی یہ ہے کہ تم یاد پروردگار میں ہو ریمیمبرنس کی منزل پر ہو یاد الہی میں ہو دوسری کیا ہے بیمار سے تیری دعا قبول ہوا کرتی ہے جو انسان وائشپ کرتا ہے جو انسان سپلیکیشن کی منزل پر آتا ہے جو انسان اللہ سبحان وطعال کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے قبول ہوتی ہے تیسری بات کہ بیماری سے تیرے گناہ چھٹ جاتے ہیں بیماری سے تیرے گناہ چھٹ جایا کرتے ہیں یہ خوبیاں ہیں تیری بیماری میں کہ تم گناہوں سے آزاد ہو رہے ہو دعائیں تمہاری قبول ہو رہے ہیں اور تم یاد الہی ہو ایک مخصص زبر ایک اس کے بعد ہم حاضر ہو رہے